روس کا حال بہت خراب ہے اور آپ اس بات کا اندازہ ایسے لگا سکتے ہیں کہ نیو یورک ٹائمز نے ابھی ابھی یہ خبر کو ریپورٹ کیا ہے سن کر آپ کو حیرانی ہوگی ایک شپ جو کی مرمنگس جو کی ایک پورٹ ہے رشیہ کے وہاں سے نکلتا ہے شپ کا نام دھیان دیجئے گا بیجنگ سپیرٹ اس میں ایک ایک ملین بیرل آف آئل تھا یہ شپ نکلتا ہے فیلیڈلفیا کے لیے لیکن اس کو راستے میں پتا لگتا ہے کہ بائر جو ہے اس نے آرڈر کینسل کر دیا ہے بیچ اٹلانٹک میں شپ کو روسی شپ کو جس کے اندر ایک ملین بیرل آف آئل تھا اس کو یو ٹرن لینا پڑا روس کو اس ید میں بھی کئی یو ٹرن لینے پڑ رہے ہیں اس کی سب سے بڑی مثال ہے چیرنو بیل میں اب سے تھوڑی دیر پہلے یوکرین کا جھنڈا پھیرایا گیا ہے اس وقت پوری دنیا نیوکلئر وار کے مہانے پر ہے ایسا اس لیے کیونکہ روس نے ایسے انڈکیشنز دے دیے ہیں کہ وہ اب کسی بھی وقت ٹیکٹیکل نیوکلئر بوم کا استعمال کر سکتا ہے ٹیکٹیکل نیوکلئر بوم یعنی ایک چھوٹا نیوکلئر بوم جو ٹیکٹیکلی یوز ہوتا ہے ہیروشیما ناکہ ساکھی کی طرح نہیں اس ڈیولیپمنٹ کے بعد نیٹو فورسز بھی حرکت میں آ چکی ہیں لیکن اس سب کے بیچ امریکہ نے ایک بار پھر یوکرین جنگ کو لمبا کھیچنے کا پلان بنا لیا ہے کیونکہ ایسا ایک جوک مشہور ہو گیا ہے کہ جو بائیڈنسکی لیکن امریکہ میں یہ جوک مشہور ہے جو بائیڈنسکی will fight the war till the last men of یوکرین اپنے دم پر کوئی نہیں لڑ رہے ہیں وہ رسیہ سے رید لڑ رہے ہیں یوکرین کے کندے پر مندوق رکھ کر نیو یوک ٹائمز کے مطابق اب امریکہ نے یوکرین کو سوویت میڈ ٹانکس ٹرانسور کا فیصلہ کیا ہے کیوں امریکن ٹانکس کیوں نہیں بڑا سوال یہ ہوتا ہے جب آپ جیبلنز دے سکتے ہیں شرنگر دے سکتے ہیں تو امریکن ٹانکس کیوں نہیں دے سکتے ہیں ڈونباس ریجن میں یوکرین فورسز کو ڈیفنس کو مضبوط کرنے کے لیے امریکہ اپنے سیوگیوں کے ذریعے ان ٹانکس کو بھیجے گا ابھی تک امریکہ کی طرف سے میزائلز دی گئی تھیں دوسرے ایمیونیشن دیے گئے تھے لیکن یہ پہلی بار ہے جب امریکہ یوکرین کو ٹانکس ٹانسور کرنے میں مدد کرے گا تو پھر کیا امریکہ اب فائٹر پلینز بھی رشن فائٹر پلینز بھی یوکرین کو دینے میں مدد کرے گا جب ٹانکس دے سکتے ہیں میزائلز دے سکتے ہیں تو فائٹر پلینز کیوں نہیں اور پولنڈ نے تو کھلا آفر دے رکھا ہے پھر بائیڈنز کی پھر جڑ جاتے ہیں جو بائیڈنز کی پھر جڑ جائیں گے کبر تو یہ بھی ہے کہ یوکرین کے لیے امریکہ نے تین سو ملین ڈالر کا سیکیورٹی فنڈ تیار کیا ہے اور یہ فنڈ تب تیار کیا ہے جب سی سوائر کی باتیں بہت نزدیک تک پہنچ گئی تھی یعنی کی پیسہ پھیک تماشا دیکھ اس بیکیڈز کا استعمال ہتھیار اور دوسرے ملٹری ایکوپمنٹس کی خرید میں ہوگا اسی طرح جرمنی نے بھی اب روس کے خلاف یوکرین کی مدد کا فیصلہ کیا ہے جرمنی کی طرف سے یوکرین کو چھپن کمبیک ٹینک دیے جائیں گے لیکن دنیا یہ جاننا چاہتی ہے کہ کیا جرمنی روس کو بلڈ منی دینا بند کرے گا یعنی کیا اس سے انرجی لینا بند کرے گا جس انرجی کے پیسے سے وہ ید لڑ رہا ہے یوکرین کی سرکشہ کے لیے جرمنی گیرنٹر بننے کے لیے بھی تیار ہو چکا ہے برٹن نے بھی یوکرین کی آرمی کو مضبوط کرنے کا فیصلہ کیا ہے یوکرین کو کام کازی اٹیک ڈرون سپلائی کرے گا برٹن حضور آتے آتے بہت دیر کر دی یوکرین کو آمڈ ویکل اور ہیوی آٹلری سے لیس کرنے کی بھی تیاری چل رہی ہے اس سب کے بیچ نیٹو کا ایسٹن فلائنک پوری طرح کمبیک موڈ میں آ چکا ہے تب جب سویڈن کے ائر سپیس کو وائلیٹ کیا گیا تب جب پولنڈ کے ائر سپیس کو وائلیٹ کیا گیا رومانیا کے ساتھ دوسرے دیشوں میں نیٹو کے فائٹر جیٹس ائر پٹرولنگ کر رہے ہیں فائنالی ویسے پٹرولنگ تو پہلے بھی کر رہے تھے اس کے باوجود پوتن نے حملہ کیا تھا اگر آپ کو یاد ہوگا اس بیچ ایک ڈیولیمنٹ یہ بھی ہوا ہے کہ امریکہ نے یوکرین وار کو دیکھتے ہوئے اپنے آئی سی بی ایم یعنی انٹر کانٹیننٹل بلیسٹک میزائل کے ٹیسٹ کینسل کر دیئے ہیں اب یہ تھوڑا کنفیوزنگ ہے ایک طرف امریکہ اور نیٹو روس کے خلاف لگاتار یوکرین کی فائر پاور بڑھا رہے لیکن دوسری طرف وہ بار بار یہ میسیج بھی دے رہے ہیں کہ ہم روس کے ساتھ سیدھی جنگ نہیں چاہتے ہیں حالانکہ پوتن اس چال کو سمجھ چکے ہیں اسی لئے انہوں نے بھی ڈیٹرینز کے طور پر نیوکلئر آپشنز کو ایکسپلور کرنا شروع کر دیا ہے سوال ہے کہ اگر پوتن نے پٹن دبا دیا تو نیٹو کرے گا کیا موسیقی